ہم پڑھے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی دور سی نظم جو ہمارے اس لیوست میں شامل ہے جس کا انوان پیغام ہے اس کا پہلا شیر ہم نے پڑھا آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو پاراں بھی تو حاصل بھی تو اس کی ہم نے تشریح کر لی دوسرا شیر ہے جو ہے اس کی ہم تشریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ دو رہو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو کہ اے مسلمان کس منزل کی تلاش تجھے بڑکا رہی ہے اور منزل مسلمان بھی تم یعنی مومن ہوئے تو مسلمان کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس سائٹ پہ جا رہے ہیں کس کے نقش قدم پر جا رہے ہیں تمہارے پاس ایک رستہ ہے چلنے کے لیے جو بہترین نمونہ ہے تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے رستے پر چلنے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو شاعر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر میں مسلمان کو ایک مسافر قرار دیتا ہے اگرچہ جس کا راستہ متیر ہے جس کی منزل واضح ہے اور جس کے پاس نساب مسافرت موجود ہے مگر وہ اس راستے کو چھوڑ کر چمک دمک والے کسی گم کرتا راستے کا رہ رو بڑھ رہا ہے اور اقبال مرد مسلمان کو مرد ناغان قرار دیتا ہے جسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ سیدھے اور سچے راستے کو سوڑ کر سنگلاک اور کاتو بری راہوں کا راہی بڑھ رہا ہے آرے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس نظر میں اتنا اچھا مضمون بادہ ہے کہ یہ حقیقت واضح کر دی کہ یا جو راستہ تمہیں تمہارے اباؤ اجداد دے کے گئے تھے تاریخ کا مطالعہ کرے نا تاریخ کیا ہے کہ ایک راستہ جس پر اگر ہم چلیں گے دشوار یہاں آئیں گی راستے میں کانٹی آئیں گے سنگلاک راستے بھی ہوں گے پتریلے بھی ہوں گے لیکن آخر کار ہماری منزل جو ہے وہ آسان ہے ہماری منزل ہمیں اپنے مقصد تک پنچا کر رہے گی اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کر کے رہیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ سچے راستے پر چل رہے ہیں اگر آپ اپنے مقصد میں سچے ہیں اگر آپ اپنے یقین میں سچے ہیں اگر آپ اپنے جو ہے وہ راہ میں سچے ہیں آپ صراحت مستقیم پر چل رہے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت ساری مشکلات کا ساتھ نہ کرنا پڑے گا یقیناً آپ کٹھن اور مشکل حالات میں سے گفٹیں گے لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایک عام رستے میں سے گزرے ہیں جہاں پہ سب گزرے ہیں آسانی آسانی والے رستے سے جس رستے میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی سنگلاخ رستہ نہیں ہے تو انتظار کریں وقت جو ہے وہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے کے لیے وقت یوں ہی آپ کو بھٹکاتا رہے گا وقت یوں ہی آپ کو جگہ جگہ کی جو ہے وہ سیر کرواتا رہے گا لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا یہی بات تو کہیئے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہ شیر میں کہ آ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو کہ تو کیوں بھٹک رہا ہے کس کی تلاش میں بھٹک رہا ہے تجھے تلاش ہے تو کس کی تلاش ہے تو بھٹکتا ہے تو کس کی ہاتھیں بھٹکتا دکھائی دیتا ہے اے مسلمان تجھے ایک رستہ دے کے گئے ہوئے ہیں تیرے اباؤ اجداد اپنے اباؤ اجداد کا تو تاریخ کا مطالعہ تو کرنا کہ تیرے اباؤ اجداد جس رستے میں سے گورتے تھے اس رستے سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا اور تاریخ بن زیاد کا واقعہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں کہ تاریخ بن زیاد جب مسلمانوں کی تاریخ دھرانے کے لیے اسلام کا جھنڈا گارنے کے لیے نکل گھرے ہوتے ہیں پھر رستے میں ایک دریاء دریاء پار کرنے کے بعد اپنی کشتیوں کو جرا دیا کرتے ہیں اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے کشتیوں کو کیوں جلا دیا تو آواز آتی کہتے ہیں کہ ہم پیچھے مرنے کے لیے نہیں آئے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ایک حسن تھا ایک شجاعت بہادری تھی اباؤ اجداد میں جن کی شاید تاریخ دھرانے کا دوبارہ سے وقت آن پہنچا ہے محمد بن قاسم سترہ سالہ نوجوان جس جگہ پر قدم رکھتا ہے فتح بے فتح حاصل کرتا چلا جاتا ہے آڑے اس طرح کی اور بہت ساری جو مثالیں وہ تاریخ میں ہمیں مل سکتی ہیں محمود قسموی کا دل رکھ لیں جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کے سو سالہ زندگی سے بہتر ہے افضل ہے تو مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ شیر کی نسبت ہے نہ ہوگے گیدر کی نسبت ہمارے یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد ہے ہم کوئی مقصد نہیں کر آئے ہیں ہمیں کامیاب ہونا ہے ہمیں یہاں سے کامیاب ہو کر جانا ہے نہ کہ یہاں پر صرف رہتے رہتے اپنی زندگی کو باقی لوگ کی طرح گزار جانا ہے تمہارے اباؤ اجداد تمہیں کوئی رستہ دکھا کے گئے تھے جس رستے پر تم نے چلنا تھا لیکن تم نے کیا دیا کہ تم نے تو غیرو کا رستہ اختیار کر لیا ہے تم تو غیرو کے رستے پر چلنا شروع ہو گئے ہو تمہیں تو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا رستہ کونسا ہے یقیناً شروع شروع میں تمہیں اس رستے میں بڑے پھول نگر آئیں گے بڑی آسانیہ نگر آئیں گے لیکن لیکن جب تم جاؤ گے اس رستے پر آگے جا کے پہنچو گے تو تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے تمہیں یہ رستہ بھٹکا رہا ہے اصلاح رستہ وہ ہے جو تمہارے اباؤ اجداد نے تمہیں دیا تھا جو تمہاری منزل کی طرف جاتا تھا اس رستے پر چلنے کی کوشش کرو اس رستے میں ضرور شروع میں تقالیف آئیں گے مسائب آئیں گے لیکن کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی وہ رستہ گمیں بھٹکائے گا نہیں ان تقالیف کو سہتے ہوئے ان مسائب کو سہتے ہوئے ان تمام جو مشکلات آئیں گی ان کو سہتے ہوئے ایک دن آئے گا تم منزل مقصود پر پہنچ گاڑا ہوگے اور تمہاری منزل مقصود تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور تمہیں اس وقت اندازہ ہوگا کہ تم نے کون سا رستہ چنا تھا اے مسلمان تو کس رستے پر چل پڑا ہے تمہارے اندر کون سی آداد آ چکی ہیں تو تو راہ تھا تو تو خود ایک رستہ تھا تو تو خود ایک منسل تھا اور تو تو دوسروں کو دوسروں کا رہنماء تھا دوسروں کی رہنمائی کیا کرتا تھا دوسروں پر حکومت کیا کرتا تھا لیکن اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے تم کس رستے پر چل دے ہو تمہارے اندر کا زمین کیوں مر چکا ہے تمہیں آروں کو جگانے کی بجائے خود پہلے جاگنا ہوگا اور اس کے بعد آروں کو جگانے کی بجائے خود جاگنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جاگا تم کسی منسل پر پہنچ سکو گے اکبال اس شیر میں اس آئینہ سے مسلمان کو احساس دیرانا چاہتے ہیں کہ تم سراتِ مستقیم کے مسافر بھی ہو اور انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انعام کے مستحق ٹھہرے اس طرح اکبال اکبال مسلمانوں کو انعامی آفتہ لوگ بننے کی ترقیم کرتے ہیں تاکہ بکیا دنیا تمہارے پیچھے چلے تاکہ تم اپنا راستہ اپنا سیدھا راستہ ترق کر کے ان گمراہوں کے پیچھے چلنا شروع نہ ہو جاؤ اکبال مسلمان پر واضح کر دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا دامن پکڑو اور پھر دنیا کے امیر بن جاؤ شرابِ کوہن بھی پلاسہ کیا اکبال نے کہا تھا نا کہ شرابِ کوہن بھی پلاسہ کیا وحی جام گردش میں لاسہ کیا تو یہ علام اکبال احمد اللہ علیہ کا جو قرآن میں اس کا ایک خسن ہے کہ مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ مسلمان تو کس رستے پر چل پڑا ہے تجھے تو خود ایک رہبر ہونا چاہیے تھا تجھے تو خود ایک رہنما ہونا چاہیے تھا اور اسی رہبری کے ذریعے اسی رہنمای کے ذریعے تجھے دنیا و آخرت میں قابیہ بھی حاصل کرنا تھی لیکن تو کس رستے پر چل پڑا ہے اور تمہاری حقیقت جو ہے وہ دنیا سے مرتی چلی جا رہی ہے تمہیں تو کس چیز کا اندازہ اندازہ تک نہیں رہا کہ تم کس رستے پر چل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد ودا میں اشارت فرمایا تھا کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہہ لوگو یقیناً یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی شئے چھوڑے جا رہا ہوں اگر تمہیں اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ اس قدر واضح حصول رہنمہ حصول چھوڑ کر مسلمان دنیا کے حکمن کی طرف راغی بکوئے چلے جاتے ہیں دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی فلسفہ مغرب کی طرف رجوع ہوتا ہے تو کبھی اشتراکیت کی طرف دیکھا جاتا ہے اکبار رحمت اللہ علیہ انہی قرآن و سنت کی طرف لانا چاہتے ہیں اکبار حال مسلم پر سے پریشان بارگاہے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دالش ہے افرنگی میرا ایمان زنناری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ہم نظم پر رہے تھے پیغام اور اس کے دو اشار کی ہم نے درشی کی جس کا تیسرا شعر ہے کہ کام بتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفان سے کیا کام بتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفان سے کیا نا خدا تو کو بہر تو بہر تو بہر تو کشتی بھی تو ساہل بھی تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ جو خوبصورت خوبصورت نظم ہے اس میں خوبصورت پیغام ہمارے لئے واضح ہے اور یقینہ ایسی ہے کہ یہ شیر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی حقیقت شپی ہوئی ہے کہ کام بتا ہے دل تیرا اندیشہِ توفاں سے کیا کامتا ہے دل تیرا اندیشہِ توفاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو کہ سمندر میں اندیشہِ توفاں سے تجھے گھولانے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ تم صرف کشتی کے نا خدا نہیں بلکہ بہر اور ساحل بھی تم ہی ہو اور یہ تمام کی تمام رون کے جو ہیں یہ تمہارے ہی دل سے ہیں اور شائرِ مشریق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بند کے تیسرے شیر کے لیے سمندری سفر کی مثال منتخب کی ہے یہ شیر بھی سنتِ مرات النظیر کی مثال ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ مردِ مسلمان کو نا خدا کا نام دیتا ہے کشتی سے مراد بنی نو انسان آرے بہر سے مراد حیاتِ انسان آرے جہانِ فانی ہے ساحل کا استعارہ مردِ مومن کے لیے استعمال کیا گیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اگر اگر نا خدا ہی توفانِ موت سے گبرا جائے اور ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے تو کشتی کبھی ساحل تک نہیں پہنچ سکتی مسلمانوں نے اب تمام بنی نو انسان کی رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ اپنے سر لیا ہے اور تمام بنی نو انسان کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دینا ہے اس لیے مسلمانوں کو اپنا فرض خوب یاد رکھنا ہوگا اور اس کے لیے تمام لوازمات بھی پورے کرنا ہوں گے یہ زمین و آسمان مرد مسلمان کے مختاج ہیں نا تو وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ نا تو زمین کے لیے ہے نا آسمان کے لیے نا تو زمین کے لیے ہے نا آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو ایسا ہی کچھ اس مضمون میں جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو ہمارے اباؤ اجداد تھے وہ حکومت کرتے تھے وہ غلام نہیں رہتے تھے ریایہ نہیں تھے بلکہ حاکم لوگ گواہ کرتے تھے اور آپ یقین کریں جس جگہ پر بھی جاتے تھے فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے جاتے تھے اور کبھی ان کے والدین نے کبھی ان کے بھی اباؤ اجداد نے انہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا تھا بلکہ ہمیشہ سے حاکم رہے ہیں اور حاکم رہنا سکھایا تھا اور یہ خاصیت چلتی آ رہی تھی لیکن آج کی نوجوان نسل سے بہت کام ہو چکی ہے آج کی نوجوان نسل اپنے اباؤ اجداد کی تاریخ کو بھول بہتی ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے آخری جدل ودا پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا لوگوں نے کہا پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا تین دفعہ جب یہ پوچھا تو لوگوں نے یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شعبہ آپ نے تمام اللہ کا مکمل کا مکمل دین جو تھا وہ ہم تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف مو کیا اور ارشاد ارز کیا کہ اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ہے میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ پیغام دیا لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اب نکل جاؤ اور دنیا میں یہ پیغام بھی لا دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ پیغام یہ فریضہ یہ اپنی امت کے سپرد کر گئے تھے اور امت کو بتا کر گئے تھے کہ دونے کس طرح سے کس طریقے سے اور کیسے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کرنا ہے یہ ساری کے ساری باتیں وہ سکھا کے گئے تھے اور یہ ساری کے ساری باتیں وہ مسلمانوں کو بتا کے گئے تھے لیکن آج کا مسلمان شاید اپنے فریضے کو بھول بیٹھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کہ اگر فراق کے کنارے ایک پیاسا کتہ بھی مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب جواب دے ہوگا لیکن آج کا نوزوان جو ہے وہ شاید اسے عمر کو بھول بیٹھا ہے کہ وہ یہاں پھر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ غلامی کرنے کے لیے اور اسے اپنی حکم ران ہونے کے ناتے اسے اپنی رعایہ کی ضرورت اور اسے اپنی رعایہ کی طرف دیکھنا چاہیے اسے اپنی رعایہ کا خیال رکھنا چاہیے اور مسلمان جب تک اپنے اباؤ اجداد کی تاریخ کو دوبارہ سے نہیں پڑیں گے دوبارہ سے تاریخ کو نہیں دیکھیں گے تب تک کوئی بھی بندہ تب تک کوئی بھی انسان اس حقیقت کو نہیں بہا سکتا کہ وہ جو ہے وہ حقیقی منزل تک پہنچ سکے علامہ اقبال رحمت اللہ مسلمانوں کے یہ بتا رہے ہیں کہ کامتا ہے دل تھیرا اندیشہ توفہاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو اگرچہ سفر سمندر جو ہے وہ خطرات سے پور ہوتا ہے اور مگر ایک اچھا ملا اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ موجو سے نبورد آزما رہتا ہے اسے موجو کے زیرو زبر اپنا سفر روک دینے سے باز نہیں رکھ پاتے اس طرح اس جہانے تغدو میں باطل کی طاقت موجود تو ہے مگر مرد مومن اس کی سرکشی کی پرواہ کب کرتا ہے کبھی نہیں کرتا دست مومن باطل کو شکست دینے میں کامیاب رہتا ہے اور قرآن مجید میں بھی قرآن مجید میں بھی حقی یہی بات جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوكَ اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے تو اقبال مرد مومن اقبال مرد مسلمان کو وہ حمد اور وہ جرد سکھاتا ہے وہ حمد اور وجورت سکھانا چاہتے ہیں جو نا خدا توفانِ بحر میں استعمال کرتا ہے اقبال کے نزدیک جو جورت اور طاقت فقرِ حیدری سے ملتی ہے کسی نان شہید محتاج نہیں ایک طرف اقبال مسلمانوں کو جذبات کے بھٹی میں کندر مناتے ہیں اور دوسری طرف بارگاہِ الٰہی میں دعا مانگتے ہیں کہ دلوں کو مرکزِ محر و وفا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلوں کو دلوں کو مرکزِ محر و وفا کر حریمے کی بریہ سے آشنا کر دلوں کو مرکزِ محر و وفا کر حریمے کی بریہ سے آشنا کر جسے نانیں جویں بخشی ہے تُو نے جسے نانیں جویں بخشی ہے تُو نے اسے بازوِ حیدر عطا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی اس بات پر عبارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تو دنیا میں اپنے عباو اجداد کی تاریخ کو دہرانے کے لئے آیا ہے تو دنیا میں اپنے عباو اجداد کی طرح حکومت کرنے کے لئے آیا ہے اقبال نے کہا تھا کہ اقبال مستمار مستار کی زندگی ہی کے خلاف تھے وہ زندگی کو اپنے دنیا بنانے اور بسانے کی تلقیم کرتے ہیں ان کے نزدیک خودی کا انتخاب فائق ہے ترجیحات زندگی میں اسے ہی اولیت بخشنی چاہیے جیسے موج آب ابرتی اور بیرتی ہے ایسے ہی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں مشکلات سے گبرانے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنا ہی کامیابی کا اصل ذریعہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا شیئر کہا کہ تُو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پہم روان ہر دم جواہ زندگی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندو میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندو میں ہے سرے آدم ہے زمیر زمیر ایک انفقہ ہے زندگی تو ایسا ہی کچھ ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو خود اپنا مقام پیدا کرنا ہوگا آپ کو اپنا جو مقصد ہے وہ سامنے لاکر خود اپنے کردار کو بہتر سے بہترین بنانا ہوگا خود اپنے آپ کو لوگ کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو بتا کر کے آپ نے یہ بات واضح کروانی ہوگی کہ آپ کا مقصد یہ ہے آپ نے خود لوگوں کو خود کو لوگ کے سامنے بنوانا ہوگا جب تک یہ جو عمر ہے یہ آپ کے آپ میں نہیں آئے گا تک تک آپ بٹکتے رہیں گے فردن فردن کرتے رہیں گے زلیل اور رسوہ ہوتے رہیں گے ضرورت اس سمر کی ہے خود رہ مسلمان اپنے آپ کو پہچان اور اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ سلم کے بتائے ہوئے طریقے اور رستے اور اپنے عباو اجداد کی تحریک کو ترانے کری ارتفاع پھر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے عباو اجداد کی تحریک کو تراؤ ہم علامہ اقبال رحمت اللہ کی نظم کا تیرسہ شیر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ نا خدا نا خدا تو بہر تو کشتری بے تو ساہل بے تو کانپتا ہے دل تیرا اندیش شای تو فان سے کیا کانپتا ہے دل تیرا اندیش شای تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بے تو ساہل بے تو تو یہ تھی علامہ اقبال رحمت اللہ کی نظم پیغام جس کا تیستہ شیر ہم اس کی تشریعہ چوتھے شیر پی تشریع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے